اہلِ ایمان کے لئے پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بیلیورز اور نون بیلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے نون بیلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی استعلاح میں اور بیلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر آسمانی کتابوں پر پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں مذہب ان کا کوئی بھی ہو تو جب بیلیورز اور نون بیلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان یہ تین مذاہب بیلیورز میں شمار ہوتے ہیں یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے اور جو کسی بھی آسمانی کتاب پر آسمانی نبی اور رسول اور پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے وہ نون بیلیورز کے زمرے میں آتے ہیں اور بیلیورز میں پھر آگے تقسیم ہے اہلِ اسلام اور اہلِ کتاب کی تو خود قرآنِ مجید میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہلِ کتاب کے لیے احکام اور ہیں تو قرآنِ مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضورﷺ کی تعلیمات کا تو واضح طور پہ یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان کا وحی آسمانی کے ماننے کا آخرت پر ایمان لانے کا انبیاء رسول اور پیغمبروں اور اللہ کی بیجی ہوئی وحی پر ایمان لانے کا جزا اور سزا پر ایمان رکھنے کا اللہ عز القیاس یہ وہ مشترکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دو عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں